موسیقی سلطان محمد فاتح کا نام تو آپ سب نے اکثر سنا ہوگا جس نے استمبول فتح کیا اس کی قبر پر گئے ایک فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں تھا پھر جس نے اسمانی سلطنت کی بنیاد رکھی سات سو پچیس سال یہ حکومت چلی اسلامی تاریخ میں سب سے طریق حکومت کرنے والا خاندان اسمانی ترک اسمان خان کی قبر پر ایک آدمی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں تھا اور اس کا بیٹا ارخ خان اس کی قبر پر ایک آدمی فاتح پڑھنے والا نہیں تھا پھر اس کا بیٹا مراد خان اس کی قبر پر ایک آدمی فاتح پڑھنے والا نہیں تھا اور اس کی بیٹا با یزید یل درم یل درم بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں اس قدر وہ چابر انسان تھا کہ بجلی کی کڑک بن گیا اللہ کی خسم جو کہ میں نے تاریخ پڑی تھی میری آنہیں ڈب دبا گئی کہ ایسا تاریخ مزار اس کا ایسا ویران قبر اس کی کہ مکھی اور مچھر کا بھی گزر نہیں تھا اور مولانا روم کی قبر بھی گیا تو عجب تماشا دیکھا مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قبر پر کھڑے تھے اور پہلا مزار دیکھا جس بھی ٹکڑ لگا ہوئے پوری دنیا کے رہوں مزاروں پر گیا ہوں ان کو اتنے ویزیٹر آتے ہیں کہ وہاں کی وہ جو کونسل ہے کونی آگیاں کی انہوں نے بیس لیرے کا ٹکڑ لگا جائے سوڑھے نوزور پر یہ پڑھتا ہے تو انہوں نے موج بڑی میں اللہ کے دوست مر کے بھی زندہ تھا اب بادشاہ ہمائیوں کی قبر پر گیا تو مغنوں کا دستور تھا قبر اوپر مصنوعی قبر ہوتی اصل قبر نیچے تیخانے میں ہوتی وہ جو گائیڈ تھا میں نے کہا میں انہوں اتھے لے جائے جوڑی اصل قبر ہے یہ تو اوپر بنا ہوا ہے سنگے مرمر کا ہے تو وہ لے گیا نیچے ایک تنگ سا راستہ تھا آگے ایک چھوٹا سکمہ تھا تو ٹارچ اس کے ہاتھ میں تو ہمارے آگے تھا میرے بھائیو میں نے ایسا خوفناک منظر زندنی میں نہیں دیکھا جب ٹارچ پڑی نہ قبر پر تو گدھ کے برابر چمگادڑوں نے سارے کمرے پر کب ساکے ہو اتنے بڑے بڑے ان کے پر میں دس سیکنڈیں کھڑا ہو سکا میں انتہ فاتحہ بھولک میں کیا پاج پودرا جان بچا اوہ میں بھاگ گیا بھاگ گیا نہیں کھڑا ہو سکا ہماریوں اب خاجہ نظام الدین علیاء کی قبر پر گیا تو وہاں ہندو بھی بٹھے دعائیں مانگ رہے تھے سکھ بھی بٹھے دعائیں مانگ رہے تھے ایمان والے بھی دعائیں مانگ رہے تھے اور باہر جو دے کے تقسیم ہو رہی تھی اس میں ہندو تقسیم کرنے والے زیادہ تھے مسلمان تھوڑے تھے ان کو قبر کے کڑے بھی آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتے محمود غزنوی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اپنے دور اور انیس سو چوہتر میں غزنی میں زلزل آیا اس کی قبر پڑ گئی اور اس نے چوتیس سال حکومت اور جس وقت وہ رقمران تھا دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور سلطان کا پہلا ٹائٹل محمود غزنوی کو ملا ظاہر شاہ کی حکومت تھی زلزل آیا اس کا مقبرہ بھی پھٹ گیا قبر بھی پھٹ گئے تو انہیں قبر کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے نے ساری کو کھول دیا اللہ اس کو مرے ہوئے ہزار سار ہوئے تھے نہ علامہ نہ محدث نہ مفسر نہ مولانا نہ بیر صاحب نہ شہر صاحب نہ حضرت صاحب بادشاہ تم تو سارے چھوٹ چھوٹے تاجر بیٹھے ہو بادشاہ دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا ہزار سال گزر گئے تھے اور اس کا ہاتھ سینے پر تھا ایک کفن سینے تک سینہ کھڑ ہوئے تھا اور ہاتھ سینے پر تھا یوں لگ دادہ جیسے آج ہی اس کو کوئی کبر میں اتار کی گیا ہے ہاتھ لگایا گیا ہاتھ کو دیکھا گیا تو نہ مناسب ہاتھ کو دیکھا گیا ہے 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 موسیقی